پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی الیکشن انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا سیاسی پارٹیوں نے ووٹرز کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ووٹرز کل اپنا فیصلہ سنائیں گے پولنگ اسٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل آج ہوگی سات سو پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار لاہور کے تمام پولنگ اسٹیشنز حساس قرار دے دیا گئے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر لی مسلسل دھمکیوں کے پیش نظر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے وزارت داخلہ سے فول پروف سیکیورٹی مانگ لی میں نہیں ہوں اس پوزیشن میں کہ مسٹر ایکس کون ہے مسٹر وائے کون ہے یہ ایکس وائے میں نے میتیمیٹکس میں پڑھا اس کے علاوہ میں نے کئی نہیں پڑھا کسی مسٹر ایکس یا وائے کون نہیں جانتا ایکس وائے صرف ریاضی میں پڑھا ہے ایکس پلس وائے کی ویلیو زیرو ہوتی ہے عمران خان کے الزامات پر الیکشن کمیشن پنجاب کا رد عمل کہا چیف الیکشن کمیشنر کو کسی سے چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے عمران خان کے تمام الزامات بے بنیاد ہے آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں آئیں گی عالمی مارکٹ میں قیمتیں کم ہوئیں تو یہاں بھی دو ہفتے بعد مزید قیمتیں کم ہوں گی مریم نواز کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب ملتان میں بھی جلسے سے خطاب کہا جو بارودی سرنگیں عمران خان بچھا کر گیا تھا نون لیگ نے وہ سرنگیں صاف کر دی ہیں سترہ جولائے کو الیکشن نہیں ان لوگوں سے جنگ ہے جنہوں نے پنجاب کو لوٹ کر کھایا پنجاب میں خواتین کو اسکوٹی اور طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ سکیم شروع کرنے کا اعلان نوجوانوں کیلئے لیپ ٹاپ کی سکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں نوجوانوں کیلئے وہ وظائف جو عمران خان نے بند کر دی ہیں وہ تعلیمی وظائف دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ خواتین جو کام پر جاتی ہیں ان کو انشاءاللہ پنجاب حکومت کوٹیز فراہم کر رہی ہے تاکہ ان کے پاس اپنی سواری ہو سترہ تاریخ کو میں ابھی سہی آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میچ جیت جائیں گے ان کو خبر مل گئی ہے کہ ساری بیس کے بیس حلقوں میں تحریک انصاف جیت رہی ہیں سترہ جولائے کو زندی الیکشن میں تمام بیس حلقوں سے پی ٹی آئی جیتے گی عمران خان کا فیصل آباد جنسے میں دعویٰ کہا تیس سال سے دو خاندان ملک کو لوٹ رہے ہیں سترہ جولائے کو لوگ انہیں مسترد کر دیں گے پی ٹی آئی چیئرمن کا لاہور میں بھی تین مقامات پر خطاب کہا جو قوم غلام ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی یہ کوئی عام الیکشن نہیں دو قومی نظریے کا مقابلہ ہے اگر آرٹیکل سکس لگے گا تو کم از کم مجھے موقع ملے گا جو باتیں ابھی تک میں نے نہیں کی کم از کم میں عدالت کے سامنے وہ بتاؤں گا دنیا کو تیبہ گل کے سابق چیئرمن نیب اور سابق وزیراعظم پر سنگین الزامہ وفاقی کابینہ کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ وریفنگ میں کہا گیا وزیراعظم ہاؤس نے چیئرمن نیب کو بلیک میل کر کے سیاسی مقاصد حاصل کیے تیبہ گل نے خود کو وزیراعظم ہاؤس میں اٹھارہ روز تک قید اور بلیک میل کرنے کا الزام لگایا تھا وہ اپنے لیمٹس کروز کر رہے ہیں انہوں نے مجھے حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا میرے منع کرنے کے باوجود جو مجھے حراسہ کرتے رہے مجھے کیا انصاف ملنا تھا میں تو ابھی چار سال سے دھکے کھا رہی ہوں ابھی تک اور اس کے جو ہے ویڈیوز کے بینی فشری تو پی ٹی آئی والے ہی رہے پی ٹی آئی گورنمنٹ رہے ہیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فراخان کے لاہور میں گھر میں انٹی کرپشن فیصلباہ ٹیم کا چھاپا فراخان اور شوہر احسن جمیل موجود نہ تھے ٹیم نے وارنٹ گرفتاری کے ہمراہ کارروائی کی انٹی کرپشن نے فراخان اور ان کی والدہ کو اشتہاری قراری دلوانے کے لیے کارروائی شروع کر دی فراخان کے خلاف سرکاری زمین غیر قانونی لیس پر لینے کا مقدم آدر شہر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچنے لگا ٹرین کے قرائیوں میں دس سے پندرہ فیصد کمی کا اعلان پنجاب کے ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائیوں میں دس فیصد کمی کر دی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی امران خان کی ناب ترامیم کے خلاف درخواست کی سمات کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ منگل کو سمات کرے گا خوشاب میں پی ٹی آئی کارکنوں کا نون لیگ کے دفتر پر دھاوا اور دور پھوڑ دونوں پانچیوں کے کارکنوں میں ہاتھ اپائی ہوئی پولس نے موقع پر پہنچ کر حالات کنٹرول کر لیے کراچی کے حلقہ این اے 245 کے زملے انتخاب میں عوامی نیشنل پارٹی کا ایمکیو ایم پاکستان کی حمایت کا اعلان منسون کا نیا سسٹم اثر دکھانے لگا کراچی کے مختلف علاقوں میں سبح سویرے دھوب کے ساتھ ہلکی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلکت پلتستان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش لاہور میں موصلہ دار بارش سے موسم خوشگوار بھاول نگر سمیت کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیرے آب راجنپور میں بند ٹوٹنے سے درجنو دہاد زیرے آب آگئے خیرپور میں موصلہ دار بارک سے کھجور کی فصل درختوں پر ہی خراب ہو گئی باغبان لڑ گئے ٹھیکے داروں کو کروڑوں روپے کا نقصان بڑی ایت پر کربانی بڑی سعادت و صفائی نصف ایمان پنجاب کے ہر دیویجن کی صفائی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش ساخت مقابلے میں راولپنڈی لاہور، بھاولپور اور ساہیوال پہلی تین پوزیشنز حاصل کردے میں کامیاب ہو گئے ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید دس افراد جانبھا این آئی ایچ کے مطابق چوبیس گھنٹے میں بائیس ہزار چار سو اکیاون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے سات سو سینتیس نئے کیسس ریپورٹ ہوئے مذبت کیسس کی شہرات تین اشاریہ دو آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی جو بائیڈن کا امریکی صدارت کا منصب سنبھان لے کے بعد مشرق بستہ کا پہلا دورہ اسرائیل سے براہ راز سعودی عرب پہنچے گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل اور امریکہ میں سعودی صفیر شہزادی ریما نے بائیڈن کا استقبال کیا سعودی شاہ سلمان ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات سعودی حکومت نے اپنی فضائی حدود اسرائیل سمیت دنیا کے تمام ممالک کے لیے کھول دی جدہ میں نیوز کانفرنس کا دوران بائیڈن نے کہا مشرق بستہ کو روس اور چین کے لیے خالی نہیں چھوڑا جائے گا جدہ میں نیوز کانفرنس کا دوران کہا تیل کی رست میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے امریکی عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے قائدین کی آمد کا سلسلہ جاری بہرینی ولی اہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ اور عراقی وزیراعظم مصطفی القازمی جدہ پہنچ گئے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دونوں رہنماؤں کا خیر مقدم کیا سری لنکا کے صدر گوتا بایا پاک سے مصطفی رانی الوکرمہ سنگھے نے قائم مقام صدر کی حیثیت سے خلف اٹھا لیا صدر کے اندخاب کے لیے بیس جولائے کو ووٹنگ ہوگی ملکی سرکو پر آمان کا جشن